ایک بچے نے آکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی اس نے اپنے بھائی کی شکایت کی اور ایک بچہ بھائی جو ہے اس کا جو بھائی تھا وہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا تھا اور حضور کی چہرے کی طرف زیارت حضور کی کرتا رہتا تھا اب جو آپ بیٹھے ہیں محبت سے بیٹھے ہیں نا وہ بھی حضور کی بارگاہ میں محبت سے بیٹھا رہتا تھا کرتا کچھ نہیں تھا صرف چہرہ دیکھتا تھا تو ایک بچے نے ایک دن ایک اس کا بھائی آیا اس نے آگے شکایت کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے یہ کھیتی باڑی میں حصہ لے لیتا ہے لیکن جو وقت کام کا ہوتا ہے وہ زیادہ آپ کے پاس بیٹھ کے گزارتا ہے تو میرے لجپا نبی نے اس بچے کی جب یہ شکایت سنی تو حضور نے فرمایا نہ سمجھ بچے یہ بتا اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اس نے کہا جی اللہ نے رزق دیا ہے حضور نے فرمایا تیرے باپ کو اس نے کہا جی باپ کو بھی اللہ نے رزق دیا حضور نے فرمایا پھر اس نے کہا حضور یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے میرا بھائی اب جو حضور کا جو جملہ تھا نا یہ محفلے اس لیے خاص میں محفلے کہتا ہوں کہ یہ محفلے وہی محفلے ہمیں ملی ہیں فیض وہی ہے چلتا چلتا سینوں سے جو آج منتقل ہو رہا ہے میرے لجپا نبی نے اس بچے کی جب یہ بات سنی حضور نے فرمایا نہ سمجھ بچے تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے اللہ نے جو تجھے رزق دیا ہے تیرے باپ کو رزق دیا ہے اسی وجہ سے رزق دیا ہے کہ تیرا بھائی میرے پاس بیٹھا رہتا ہے